السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جان لیں کہ قربانی واجب ہونے کے لئے چار شرطیں ہیں نمبر ایک اسلام یعنی مسلمان ہونا لہٰذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں نمبر دو اقامت یعنی مقیم ہونا لہٰذا مسافر پر قربانی واجب نہیں نمبر تین حریت یعنی آزاد ہونا لہٰذا غلام پر قربانی واجب نہیں نمبر چار مالک نصاب ہونا مالک نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو یا حاجت اور ضرورت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تو ایسا شخص مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوگی حاجت کیا چیز ہے حاجت سے مراد رہنے کا مکان خانہ داری کے سامان یعنی گھریلو سامان جن کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے سواری کا جانور خادم اور پہننے کے کپڑے ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں اگر ان چیزوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز یا ایسا سامان ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی یہ واضح رہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے لہذا جو عورتیں ایسے زیورات کی مالک ہوں جن کا وزن ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو تو ایسی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوگی یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ قربانی کے ایام سے پہلے ہی وہ ان تمام شرائط کا جامع ہو ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے دنوں میں بھی اگر یہ چاروں شرطیں پالی گئیں کسی شخص کے اندر تو اس شخص پر فوراں قربانی واجب ہو جائے گی جیسے کوئی کافر تھا پھر قربانی کے دنوں میں مسلمان ہوا تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر وہ مالک نصاب ہو اسی طرح سے کوئی مسافر تھا قربانی کے دنوں میں وہ مقیم ہو گیا اور وہ مالک نصاب بھی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو گی اسی طرح کوئی مالک نصاب نہیں تھا یعنی فقیر تھا غریب تھا اور وہ قربانی کے دنوں میں مالک نصاب ہو گیا تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو گی واللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ایک ٹھیک رأی عالم یگ رو szک 따라 ویڈوئی کیا سلام علیکم